اب آپ کو لیے چلتے ہیں روشنی کے شہر کراچی جہاں کراچی سینٹرل جیل میں دی شیلٹر ہوم ویلفر کی جانب سے جیل کے قیدیوں کے چہروں پر مسکراتے مکھیرنے کے لیے پوربکار تقریب فجاہ دی گئی مزید جانتے ہیں افٹر گل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دی آئی جی میڈم شیبہ شاہ جو کہ سینٹرل جیل کو جو ہے وہ اس کی دیکھ بال کرتی ہیں قیدیوں سے بلکل گل مل کے رہتی ہیں اور بڑی نفیش شخصیت ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ہر سال قیدیوں کے لیے بہت خوبصورت تقریب منعقب کرتی ہے جس میں قیدی جو ہے وہ تھوڑا اپنی لائف کو انجوائی کرتے ہیں تو باقی چیزیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم کیسے میں خرید سے ہوں مرم ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت اور بڑی پیاری تقریبیں ارگنائز کرتی ہیں اپنی جیل کے لگے کے لیے بچوں کے لیے خواتینوں کے لیے تو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے خواتین جیل میں یہ کہ تو مومن اور جوینائل میں جتنے بھی یہ ہے کہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں یہ کہ پاکستان ڈے ہے ایت کے تیوار ہو گئے سپورٹس ایکٹیوٹیز تو ہم لوگ یہ ہے کہ ہر ایونٹ جس طرح آپ نے دیکھا آج کے فنگشن میں جو آپ کو جو ولولا جو آپ کو جو ہے نا ان کے ایموشنز نظر ہے تو ہمارے ہر ایونٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں بہت اچھا بہت یا کہ کلیفور مقصد یہ ہے ان ایونٹس سے کرنے کا کہ ان کی حوصلہ عوضائی کی جائے اور حوصلہ عوضائی یہ ہی ہوتی ہے کہ جی ایڈوکیشن ریابلیٹیشن اسکلز کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروگرامز یہ کروانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو فیش اپ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو ایک بند بارس کے پیچھے یہ نہ سمجھیں یہ وہ سمجھیں کہ جو ہم لوگ سٹیزنز ہم لوگ یہ کہ کرتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ تو ان کی فیملیز تو یہ کہ جب آتی ہے انٹرویو میں پر یہ کہ فیملیز کی جگہ یہ کہ ہم لوگ سٹاپ آپ لوگ میڈیا پرسن سب یہ کہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل کرنے کے لئے اچھا میں نے ایک چھوڑے سوال یہ ہے میرا کہ یہاں پہ جیل میں جو ہے وہ کیسے کیسے کیدیز جو ہے وہ آتے جیسے خواتین ہو گئیں اب نے دکھا بچے چھوٹے بچے ہیں بلکل تو کیسے کیسز جو ہیں وہ آپ نے اس میں یہ پہ سب ترہ کے کیسز آتے ہیں جس میں یہ کہ تھیفت ہے ڈکوئیتیز ہے کڈنیپنگ پر رنچم میں ہے تو یہ کہ سب آ جاتی ہیں اور پھر اپنی ایک کے قید کاٹ کے بیل پر ریلیز ہو کری ہمارے ساتھ موجود ہیں جانمال اکیویترز نفیس افیقی صاحب تو کہ میڈم جینا سبی کی کے ایونٹ میں مہمانے خصوصی ہیں انسباب کرتے ہیں کیا کہنا ہے کیا رہے ہیں اس پر قیدیز اسلام علیکم والیکم اسلام میں بلکل فٹ پارٹ آپ سنے آپ تھی شکریہ شکریہ لیلہ سر آج آپ نے اس پر قیدیز شکریہ تو آپ سے کیا کہنا ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے جی بس میسیج یہ کہ اس طرح کے ایونٹ آج کل سساٹی میں بہت ضروری ہوتے ہیں جس طرح جسے لوگے پریشان ہیں اسے معاملات کے براہ اس ایونٹ کے ذریعے ان کے چہرے پر خوشیاں چلی جاتی ہیں تو اس سے بڑی امیتر بچگی نہیں ہے اور یہ سنٹر ہوم کی طرف سے اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم بھی اس میں اپنے جو سپورٹ ہیں ہم دیتے ہیں ہم کے ساتھ چلتے ہیں اور سب سے بہتر میں آپ لوگ کا بڑا مشکور ہوں چکی پرینک میڈیا اور سوچل میڈیا انہوں نے اس پروگرام کو مقیدہ چانچان لگے ہیں میرا نام ہے نایم ہے میں میں خلق خدا ویل فرد رس کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں آج ہنہا ستھی کی اور شاہ آزم صاحب نے میجے اس پروگرام میں آنے کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہی کہ ماشاءاللہ جیل میں اسے سے پروگرام کر رہے ہیں بچوں کے لئے جیل میں جتی لیڈی سے ان کے لئے ابھی جیل میں جتنے بچے ہیں اور جیل میں لیڈی سے ان کے لئے خوشی ہیں مجبوری میں جیل میں آج ہم سب کے ساتھ مل کے مجھے بہت خوشی ہی میرا نام ڈاکیر امیلہ تکیر شیفر PSW تکیر سنس ویل فیر اسسوسییشن ریجیسٹرٹ کی پاؤنڈر اور پریسیڈنٹ آج ہم یہاں پر سینٹر جیل میں موجود ہیں ابھی خواتین کا پروگرام ہو رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اس کا پہلے بچوں کا بھی ہوگا تھا یہ بہت اچھا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے ہمیں سمجھتی ہوں باقی لوگوں کو بھی اس طرف آنا آج ہمارے موجود ہیں میڈم ہینا صدیقی جو کہ قیدیوں کے لیے ہر سال چھوٹی سی تقریب جو ہے منقل کرتی رہتی اور بہت ہی خوبصورت تقریب ہوتی ہے جس میں وہ کوشش کرتی ہیں کہ قیدیوں کے چہرے پہ مسکراہت جو ہے وہ آتی رہے اور اس وقت ہم چینٹر جیل میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ ہر سال جو تقریب کرتی ہیں اسلام علیکم کیسا خیریت سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے اکریب ارگنائز کی اور ہم نے دیکھا کہ کافی قیدیوں نے جوئے کیا بہت ہی انہوں نے کھل کے جو مسکراہت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے وہ ان کی بہار آئی تو کیا کہنا چاہیے آپ پھر کیا اظہار خیال ہے ان قیدیوں کے لیے کیا نسل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید ویلکھر کیدیوں کی بیس سال سے پروگرام کر رہی ہے اور ہمارے سال میں تین ایمن پہتے ہیں جس میں میں آپ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ موسیقل پروگرام میڈیکل کیمپ میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ دکھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آکے تھوڑی کو اچھے سے گزارے اور جو بھی انہوں نے کیا اس کو یہاں سہت کر کے جائیں کہ وہ نہیں کریں یہ صرف ان کو خوشی دینا ہمارا مقصد ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ویلکر جو انسانی کی خدمت یقین رکھتا ہے اور ہم اسی مشن پر کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اپنی موجود ہیں دو بات ان سے بھی کریں گے کہ ان کا چاہنا چاہنا یہ ہے کہ ہم لوگ سالانہ یہ پورام کر گریب پیادی کے لیے اور ایونٹس کرتے ہیں میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں پیادیوں ریلیز کراتے ہیں جو گریب پیادی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ بہت شکریہ کہ آپ پورام میں آئیں میڈم آئی بہت ساری ٹیم آئی جاہی شتاری صاحب ہم سپس پیادی کرتا ہوں گرز آئی جی خانہ جات بی آئی میڈم شیو آئی بہت شکریہ جاتا ہوں اور آپ لوگ کو اپنی چینل کا بہت شکریہ شکریہ